اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے what is the scanning electron microscope جیسے کہ ہم نے پریویس ایک ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ scanning ternling microscope کیا ہے اور اس کی working کیا ہے تو آج ہم scanning electron microscope کو ڈسکس کریں گے کہ scanning electron microscope ہے کیا چیز اور اس کی working کیس طرح ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں what is scanning electron microscope definition the scanning electron microscope also abbreviated as sim which is an instrument that produces a largely magnified image by using the electron instead of light to form an image scanning electron microscope basically ایک instrument ہے جس کو ہم سم کے نام بھی جانتے ہیں اور اس instrument کے اندر light کی photons کی بجائے electrons کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ایک کوئی بھی object ہے یا matter ہے یا کوئی بھی item ہے اس کی ایک large magnified image major لی جاتی ہے جیسے کہ آپ اس نیکس اینیمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو اس اینیمیشن ویڈیو میں ہم اس کی working کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کے اوپر ایک electron gun ہوتی ہے جو beam of electron produce کرتی ہے اور وہ beam of electron anode پر strike کرتی ہے after passing through anode وہ ہمارے پاس magnetic lenses کے اندر پاس ہوتی ہے تو magnetic lenses کے بعد ہمارے پاس scanning coils ہوتے ہیں یا جن کو deflector plates کا جاتا ہے وہ light کو x axis یا y axis میں deflect کرتی ہیں جیسے کہ آپ اس definition میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ pair of electron scanning coils جو ہیں وہ ان electron کی جو beam ہے اس کو x axis یا y axis میں deflect کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو light ہے وہ اس sample پر strike ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس تین قسم کی ڈیٹیکٹر لگے ہوتے ہیں ہمارے پاس انیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x ray ڈیٹیکٹر ہے ہمارے پاس secondary ڈیٹیکٹر ہے back scatter ڈیٹیکٹر ہے وہ انہیں light کی جو beam ہے اس کی splitting کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک signal computer کی طرف بھیجیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس جو sample ہے اس کی ایک magnified image computer کی screen پر مل جاتی ہے تو basically اس کا use integrated circuit کی magnification کی image لینے کے لیے use کیا جاتا ہے اور most fit کی جو سرگٹ ہے ان میں use کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا کافی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ